جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں بس یہ خیال لے کے بیٹھیں کوئی یہ نہ سوچے کہ آج زندگی میں پہلی بار اس کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں کتنی کرسی توڑتا ہے کتنے مائی مائی بتا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے بس نیت یہ لے کے بیٹھیں کہ آج انشاءاللہ العزیز ہم اپنے دل کے کتاب کھول کے بیٹھیں گے اور ہماری زندگی کی اصلاح کے مطابق مطالق جتنی چیزیں ہوں گی ہم انہیں لکھ کے لے کر جائیں گے یاد رکھیے گا میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے شاید آپ سوچ رہے ہوگے کہ یہاں آج ممبر سے جنت بھٹی جائے گی یہ بات آج پہلی بار کہہ رہا ہوں یہاں ممبر سے نہیں البتہ مزار سے جنت ضرور بھٹی جا رہی ہوگی اس لیے کہ اللہ والوں کی بیٹھٹ میں بیٹھنے کے لیے اس لیے بھی ترغیب دلائی گئی کہ ان کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھا کرو کیونکہ ان کے اوپر کرم کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں یہ بھی تو ہو سکتا آگے نا کہ ایک چیٹ آئی دھر ادھر بھی ہو جائے ہو سکتا آگے کرم کی بارش کی ایک چیٹ ہمارے اوپر آگئی انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی آج مقدوم الولیہ کی بارگاہ میں تشریف فرما گئے بس میں چند باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا بس اتنا یاد رکھیے گا میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے گا بس تھوڑا سا برداشت کریے گا میرا لہجہ بھی کڑوا گئے اور میں آدمی بھی تھوڑا کڑوا ہوں جیسے اندر سے میں اتنا خراب نہیں ہوں جتنا میں کڑوا بولتا ہوں یاد رکھیے گا دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی فائدہ اتنا فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے گجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام بوجائے یہ سفید بالو والے بزرگ بیٹھے ہیں خدا کی قسم میں مجھے حیرت ہوتی ہے لوگ ساٹھ سال کے بعد بھی نہ دال پھلا پھلا کے داڑی مونڈتے ہیں جھرنیاں پڑا جاتی ہیں تو نائی کھینچ کھینچ کے نہ ایسے اندر کے بال نکالتا اور پھر یہ بڑھا ایسے ہاتھ پھیر کے کہتا دیکھ ابھی بال دکھ رہا ہے میں صرف ایک بات کہوں عمر کے لیے کوئی دہائی مقرر نہیں ہے موت کا ٹائرگیٹ صرف ساٹھ سالہ نہیں ہے موت ماں کی گود میں بھی آسکتی ہے موت یاروں کی محفل میں بھی آسکتی ہے موت ترسگاہ میں بھی آسکتی ہے موت شراب اور چوے کے ٹے پہ بھی آسکتی ہے موت مسجد میں بھی آسکتی ہے اس سے بہتر موت کوئی نہیں ہے جو ذکر خدا میں آ جائے مسجد سے بہتر کوئی زمین نہیں ہے اور شراب خانوں کے اٹھوں سے زیادہ بری کوئی جگہ نہیں ہے ہمیشہ موت کی فکر کیا کریں ہزاروں سال مرگی سپنی بے نوری پر ہوتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا یہ سفید بال ہیں جنہیں بزرگی مل گئی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کریں جنہیں بڑھا پا میسر ہو گیا آگے وہ دو رکات ایک شکریہ کے طور پیدا کیا کریں کہ اللہ نے اتنی عمر دی ہے اور ابھی موقع ہے اسے رازی کر لیں اللہ کو رازی کرنے کا موقع ہے میں اتصر ایک بات کہتا ہوں فلسطین کے ستم کو دیکھتے ہوئے یہود و نصارہ کی زیادتی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ تو دعا کرتے ہیں مالک صلاح الدین ایوبی بھیج دے محمد بن قاسم بھیج دے کبھی یہ کیوں نہیں کہتے مالک ہمیں صلاح الدین ایوبی بنا کبھی ہم یہ کیوں نہیں کہتے محمد بن قاسم بنا اس کی بارگاہ میں کیا کمی ہے مانگ کے دیکھو وہ تو کہتا ہے ہم کا مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں ہم نے مزاروں پہ جا کے دولت تو مانگی مزاروں پہ جا کے شہرت تو مانگی ہم نے مزاروں پہ جا کے یہ تو کہا تین گاڑیاں یہ پانچ ہو جائیں تین منزل مکان ہے آٹھ ہو جائے تین بیٹے دیئے گئے تین اور دے دو کبھی یہ کیوں نہیں کہا یا رب اس مزار والے کے صدقے میں مجھے بھی ولی بنا دیں کبھی رب کی دوستی تم نے کیوں نہیں مانگی کبھی اس کا ساتھ کیوں نہیں مانگا کبھی اس کا پیار کیوں نہیں مانگا کیا دل نہیں پھڑکتا اس کے لئے کیا دل نہیں چاہتا ہم بھی رب سے دوستی کریں کیا تمہارا خیال یہ نہیں کہتا کبھی رب سے ہمارے وشتے اتنے کہہ رہے ہوں ہم ایک بار صدا دیں وہ ستر بار آواز دے کے کہے کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا یار امیر تو پدعمل بھی بن جایا کرتے ہیں لیکن خدا کے دوست ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتا اگر بننا اس سے کبھی اس کی دوستی مانگا کرو اس سے کبھی اس کا پیار مانگا کرو اس سے کبھی اس کی محبتیں مانگا کرو وہ ساٹھ سال کے عمر میں جانے والو وہ ساٹھ سال کے عمر میں داڑیوں کے بال لکاننے والو تمہیں خدا کا باس تھا ایک شخص اٹھتا گئے وہ ایک کارٹون بنا کے کہتا گئے مازاللہ میں نے اسلام کے پیغمبر کا کارٹون بنایا گئے میں یہ ذمہ داری کے ساتھ اعلان کر سکتا گئے تم جتنے چاگو کارٹون بنا لو وہ میرے محبوب کی طرح نقی ہو سکتا گئے اس لیے کہ میرے محبوب کی نہ کوئی تشبیر ہے نہ ہوگی میرے محبوب کے جہاں تک ماں ملا گئے رب نے انہیں ایشہ بنایا ایشہ بنایا پرہلی کے امام نے کہا تھا لمیاتی نصیر و کفی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا احمد کو سمجھ لاغے پھر پوچھ احمد رضا سے کون ہے نبی وہ کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی سب سے والا غبالا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا یہ دنیا کا ٹنچہ اپنے کے بات کرتی ہے رکھ وہ تیرے باپ دادا کا ہوگا میرے محبوب کا نہیں ہوگا کوئی نہیں سکتا میرے محبوب کا لیکن تم سے ایک سوال ہے ایک سوال تم سے اگر کوئی بندہ حضور کی طرف منصوب کر کے کوئی کارٹون بنا دے تو پوری امت جلال میں آ جاتی ہے ہمارے نبی کی توہین کی بھی اور بے شک آنا چاہیے اس لیے کہ ہمارے نبی ہماری جان سے زیادہ افضل ہیں ہمارے مال ہماری اولاد سے زیادہ ہمیں حضور کیا لے آنا بھی چاہیے لیکن ذرا دل پہ ہاتھ ایک تشویر کسی نے بنائی اور اس کو منصوب کیا نبی کی طرف پوری دنیا نے چیخ کے کہا حضور کی توہین ہو گئی تم روز ہفتے کے ہفتے داڑی مونڈ کے نالی میں بہاتے ہو یہ سنت کے بال جب نالی میں جاتے ہیں تب تمہیں توہین نظر نہیں آتی جب روز داڑی مونڈ کے تم نالی میں ڈالتے ہو تمہیں نہیں لگتا محبوب کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی ہماری قوم کدھر جا رہی ہے جوان سے کہا جائے داڑی رکھ تو وہ کہتا بھی شادی نہیں یہ بوڑھا کس نے کہا کے انتظار میں احسان مان آمینہ کے لال کا تجھے تو اولاد بازار میں بیج دیتی تھی باپ کی جگہ گھر میں نہیں تھی محبوب آئے فرمایا سنو باپ بڑا ہو جائے اسے گھر سے نہ نکالو بازار میں نہ بیچو اسے گھر میں رکھ کے اس کی خدمت کرو اللہ اس کی دعا کے صدقے میں تیرے رزق مبرکتی عطا فرمائے گا حضور نے یہ کہا تب تمہیں عزتیں ملیے تم پہ تو اور زیادہ ضروری تھا تم دانی رکھ لیتے کیا تمہیں محبوب کے احسان یاد لیں میرے حضور نے فرمایا جس نے میری امت کے سفید بالو والے شخص کی عزت کی گویا اس نے مدینے والے محمد کی عزت کی حضور نے اتنی زم پخشی تمہیں اور تم بڑا پہ میں داریاں منڈا کے نالیوں میں ڈال رہے ہو آج دنیا فلسطین کے لیے چیخ رہی ہے اور چیخ نہ چاہیے لیکن ایک سوال تم سے کیا تم حضور کے لیے اتنا نہیں کر سکتے چہروں پہ داریاں لوگ پوچھتے ہیں آ کر کے اسلام سیوانی شاہب وظیفہ بتاؤ حضور کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ مدینے لے جائے اور کسی دن حضور خواب میں آ جائیں سوچ تو صحیح حضور آئے اور چہرے پہ داری نہیں ہوگی تو کیا کرے گا کیا کرے گا تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تعویزوں سے حضور خواب میں نہیں آتے ان کے نام پہ تھوڑے دکھ اٹھا کے دیکھ مصطفیٰ سوصاف کرنے خود مدینے سے آ جائے حالہ دلت نے کیا کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جاؤ جا کے دیکھو شراب کھانے ہم سے آب آ دیں جوہو کے اٹھے پہ ہماری زبزہ دادہ تعداد ہے غلط نہیں کہہ رہا ہوں اور نیبال ایک دن میں گیا تقریر کے لیے ایک عدیقاری نہ آ کے کہا ذرا ایک بات اس قوم سے تو پوچھنا کہ جتنے بارڈر پہ چرس افیم اور شراب کے ساتھ پکڑے جاتے ہیں وہ مسلمان ہی کیوں ہوتے ہیں کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ اس شراب کے لشے میں ڈوب گئے اس کی لذت نے تمہیں تباہ کر دیا اس کا دنیا بھی نقصان یاد رکھی ہے جو بندہ شراب پھا دی ہو جاتا ہے اس کی نسلیں بدعمل ہو جایا کر دی ہے اشارتاں کہہ کے جا رہوں نمبر کا لحاظ ہے ورنہ بہت کچھ کہہ کے جاتا ہے اس کی نسلیں ہمارا ہو جاتی ہیں اس کی پہن پیٹیوں کی سطح محفوظ نہیں رہتی جو شراب کا عادی ہو جاتا ہے تو نے اس ناپاک شراب کو اپنے موں سے لگایا رب نے لیے جنت میں تیرے لیے شراب تہور کا انتظام کیا تھا ہو کہا تم بھول گئے اس شراب کو جو رب نے تمہارے لیے جنت میں رکھی ہے اور تم ہی سے ناپاک کو موں لگا رہے ہو لوگ کہتے ہیں چھڑتی نہیں چھڑتی نہیں تو کیسا غلام ہے حضور کا تو اس سے شراب نہیں چھڑتی لوگوں نے ہستے ہستے زندگی کو خیر آباد کہہ دیا تھا تو شراب کا دی ہو گیا تو کہتا ہے شراب نہیں چھڑتی تاریخ اٹھا کے دیکھ حضور کے غلاموں کی خدا کی قسم انہیں جینے میں اتنا مزا نہیں آتا تھا جتنا حضور کے نام پہ انہیں جان دینے میں مزا آیا تھا شیر بڑا بھی شہواز بھائی نے غلط بلال کے حوالے سے پورا مجمع دیوانہ تھا اور ہونا بھی چاہیے میں اس چیز کا انکار نہیں کرتا لیکن تصویر کا دوسرا روح بھی دیکھتے چلو وہ بلال کیسا بلال ہے اس نے محبوب سے کتنا عشق کیا تھا اللہ کرے سارے مدینے جائیں سارے حضور کے روزے پہ حاضر ہوں لیکن افسوس آج ہم نے مدینہ شریف کو بھی نہ تفریقہ بنا لی گا تور کے طور پر لوگ گھومنے جایا کرتے ہیں وہاں گھومنے کے لیے نہ جا وہاں جنت لینے کے لیے جایا کرو جنت لینے کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں پور کے لیے جسے دیکھو جو مدینے گیا اس کی آئی ڈی پہ دیکھو فوٹو ہی فوٹو کبھی زمزم ہاتھ میں لے کے فوٹو کبھی غلاف کعبہ پکڑ کے فوٹو کبھی میزاب کے نیچے فوٹو کبھی صفہ مروہ کا فوٹو کبھی سنہری جالیوں کا فوٹو کبھی گمبت خضرہ کے سامنے فوٹو کبھی مسجد نبی کے سامنے فوٹو حد تو تب ہو گئی جب ایک شخص حرم شریف میں کھڑے ہو کر بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کعبہ کی طرف پیٹ کر کے فوٹو کھیچتا گئے اس وقت غیرت کام مر جاتی گئے دیکھ تو صحیح کہاں کھڑا گئے کعبہ وہ جگا گئے جسے دیکھ کر بڑے اچھے چھوکے ماتے پہ تسینہ آ جاتا گئے اور تجھے غیرت نے کی آئی تُو نے بغا بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالا کعبہ کی طرف کو پیٹ کی پھر فوٹو لے رگا گئے آلہ حضرت نے کیا کہا تھا اور شک نے کہا تھا اور شک نے کہا تھا اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خواہ کے پاک حضرت ملائکہ کو جہاں فضل سر کی گئے وہ لوگوں کدھر کھڑے گو یہ حرم شریف آئے عدب کی جگہ کے فرمایا گیا جو پہلی نکاح کعبہ پہ پڑے جو دعا مانگی جاتی گئے اللہ قبول فرما لیتا گئے اور تم نے موڑ آنے سے پہلے کیمرہ نکالا فیڈیو لگا لی پہلی نظر تیری نکی تیری نظر ایسا گیا تب ایسے پلٹ کے آ گیا ایسے نہ جا مجرم بن کے جا اور ایسے جھک کے جا جیسے خطائیں لے کے جا رہا گیا خدا کی قسم حرم شریف سے ہٹنے سے پہلے اللہ تیرے مقدر میں جنت کی جا کی رضا فرما دے بھائی بیوی تیری ہے بھائی کوئی چین میں تھوڑی آ رہا ہے شرم کر یار بیوی آم کرنے کا بھی رواج ہو گیا بے غیرتے میں اتنی بے غیرتی ایک دن جلسے سے ہم لوٹ رہے تھے جگہ نہیں بتاؤں گا لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے تو لوٹ رہے تو آگے گاڑی لگی ہماری گاڑی نکلنی تھی اسے کہا بھائی ذرا بولے بس پانچ منٹ پل جا پانچ پانچ میں پندرہ منٹ ہو گئے اب ہم دیکھ رہے نہ کوئی گیا نہ آیا گاڑی میں ہو کیا رہا ہے پچیس منٹ کے بعد پہلے کیمرے والا نکلنی میں نے کہا کیا مسئلہ ہے ایک سے پوچھے اقا برات نوٹ کے آئیے ابھی دلہن اتر رہی ہے میں نے کہا ہو کیا رہا ہے پچیس منٹ میں نہیں اتری تو کہنے لگے نہیں نہیں وہ تھوڑا سا در اندر اس کا نہ کچھ یادگار تشویر لی جا رہی ہے شرم آنی چاہیے غیرت آنی چاہیے شوغر سے پہلے کیمرے والا تری بیوی دیکھ رہا ہے غیرت مر نہیں گئی ہماری اور اندر گھسنے کے بعد کاری میں کوئی نہیں صرف کیمرے والا سوچ پچیس منٹ میں نکلا تو کیسی ریڈیو بنائی ہوگی یہ تقریب کی ویڈیو بناتے ہیں یہ سٹینڈ پر رکھ کے وہ کندے پر رکھ کے بنا رہے ہیں کندے پر رکھ کے پچیس منٹ میں فل تسلی سے ویڈیو بنی ہیں ایسے مقامات جن کو خیر محرم دے کے تو ہائے آئے یہ خبیص ان جگہوں کی زوم کر کر کے ویڈیو بنواتے ہیں اور شادی سے لوٹنے والے مہمان کہتے ہیں بھائی اپنی شادی کی ویڈیو مجھے بھی دے دیں تو وہ کہتا کیمرے والے اس کی پچیس ساٹھ کوپی کر اور فلاں بھائی کو بھی دینا فلاں بھائی کو بھی دینا تجھے غیرت آنی چاہیے تیری بیوی تیرے گھر کی عزت تھی تُو نے کتنے گھروں میں باٹھ دیا اس کو تیری غیرت کہاں مر گئی رب نے اسے تیرے لیے بنایا تھا اور رہ گئی تری جاگیر کی بات تجھے کس چیز پر کھمنڈ رکھے اگر میرے مصطفیٰ نے نکاح کو رائج نہیں کیا ہوتا تری عقات نہیں تھی تُو کسی کی بیٹی کو آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا تری حیثیت نہیں تھی تُو کسی کی بیٹی کو ہاتھ لگا دیتا سوچ تو شاگی یہ 18 سال باپ کے گھر کے اندر رکھی لیکن کسی نے ایک فوٹو تک نگی کھیچا یہ 20 سال تک باپ کے گھر کے اندر رکھی کسی کے پاس ایک فوٹو نگی بلا آج نکاح کا پہلا دن ہے تُو نے اس کی تصویر بنا کر اتنی بغیرتی دکھائی پوری دنیا میں عام کرتی پھر دعا مانگ کے کہتا کہ شلاہ الدین آجائے محمد دین آجائے پھر کہتا کہ غالد بن ولید آجائے محمد بن قاسم آئے وہ بغیرت ایسی عورتوں کے شکم سے تانسر تو آسکتا کہ کوئی مجاہد نہیں آسکتا کہ دین دار نہیں آسکتا کہ اگر چاہتے ہو تیری بیوی کے شکم سے عالمِ دین پیدا ہو قرآن کا قاری پیدا ہو حافظِ قرآن پیدا ہو تو سن نچنیے نہ لے کے آ گنیزِ فاطمہ زہرہ کو اپنے گھر کے اندر لے کے وہ جو ہے یہ غرافات بندوں جانی چاہیے بندوں جانی چاہیے ایک ہنگام اے محشر ہو تو بھولوں اس کو سیکر و باتوں کر رہ رہے کے خیال آتا ہے ہم ساری بات ہے اس تعلق سبی کرنے کے لیے لیکن ہماری قوم تباہ ہو گئی بربادی کے کنارے پہ کھڑے ہیں یہ تو کرم ہے مدینے والے کا جو زمین اب تک نہیں پھٹی ورنہ ہمارے کرم نہیں ہے زمین کے امارے کھڑے بھی سچا ہی ایک تو ہم جنت کا فیصل اب برشری ممبر کر دیتے جس نے پانچ سو کا نوٹ اٹھ کے دے دیا کہ جسے جنت ہی دیکھنا ہوں اسے دیکھنا اتنی سستی جنت ہو گئی اتنی سستی جنت ہو گئی پانچ پانچ سو روپے میں جنت بٹ رہی ہے یہ عشق ہے حضور سے بھائی دھوکے میں نہ آنا تیری قبر میں تیرا پیر حساب دینے نہیں آنے والا اپنی قبر میں تجھے ہی ساتھ دینا تجھے دینا اپنی قبر میں ہی ساتھ اگر کوئی یہ کہے پانچ سو روپے لے کے کہ جنت ہی سے دیکھنا تو پھر ہوشیار رہے کبھی شیشے کے آگے کھڑا کر کے پوچھ اپنے آپ سے کیا تو وہی ہے جسے مصطفیٰ نے سوارا تھا ایسا ہی بنایا تھا میرے حضور نے نہ لباس مصطفیٰ والا نہ چہرہ مصطفیٰ والا نہ گفتار مصطفیٰ والی نہ کردار مصطفیٰ والا اور پھر ہم جنتی ہو گئے دھرے اللہ سے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں حضور کے سیابان بلال کی زندگی آپ دیکھیں حضرت بلال غلام تھے دنیا ٹھوکر مار رہی تھی حضور نے پکڑا حضور نے کلائی تامی اور پھر وہ عزت ہے دی کہ بڑے بڑے تاجداروں کو بلال کی عزت رشک آیا کرتا تھا کس نے بخص عزت ہے میرے حضور نے بلال جی سے دنیا ٹھوکر مارتی تھی فتح مکہ کے دن حضور آئے فتح مکہ کے دن اور خدا کی قسم تاریخ پڑے فتح مکہ مکہ میں آئے حضور نے فرمایا بلال جی آرسول اللہ چل آج کعبے کی چھت پر کھڑا ہو بلال رو دیئے تھے یا رسول اللہ میں یہ مکہ والے مجھے مارتے رہے گئے گسیڑتے رہے آقا آج مجھے ان کے سامنے کعبے کی چھت پر چڑھا رہے یہ کیا کہیں گے میرے نبی نے فرمایا بلال انہیں دکھانا چاہتا ہوں جسے تم ٹھوکروں کی دھول سمجھتے تھے آج محبوب نے اسے کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے دکھایا آج محبوب نے کعبے کی چھت پر کھڑا کیا اب بلال کا کھڑا ہونا آپ دیکھئے یادر کیے گا کسی نے امام احمد رضا سے کہا تھا مکہ افضل ہے یا مدینہ آپ نے کہا تھا تہبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہیں تو فتوے ذرا سو سمجھ کے دیا کریں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہیں بلال قابے کی چھت پر کدھر دور سے کدھر قابے کی چھت پر بلال اب نیچے کا منظر دیکھیں علی نیچے عثمان نیچے عمر نیچے ابو بکر نیچے نبیوں کا امام نیچے اتنا اٹھایا بلال کو کہ قابے کی چھت نیچے بلال اوپر حضور کیا کرنا بلال ازان پڑھ کانو میں انہیں ڈال کر کہتے ہیں محبوب ہر جگہ قابے کی طرف کو موں کر کے ازان پڑھی آج بتا موں کدھر کرنا ہے آج موں کدھر کرنا ہے یہ جو اعتراض کرتے نا کہ عالی حضرت نے کہا تھا ہاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو قابہ تو دیکھ چکے قابے کا الحمدللہ یہ شیر نمبر والوں کو نہیں نیچے والوں کو بھی پکایا دے ہاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ قابہ تو دیکھ چکے قابے کا قابہ قابے کا قابہ دیکھو تو لوگ کہتے ہیں لو جی حضور کو قابے کا قابہ بنا دیا مولانا احمد رضا نے میں نے کہا سنوے آل حضرت نے نہیں بنایا خدا نے بنایا خدا نے بنایا بلال چھت ہے میں موں موں کدھر کرنا پھر میں اب میری طرف موں کر اب میری طرف بلال نے کانوں میں انگلیاں ڈالی نگاہ کے روخے محبوب پر ازان پڑھ رہے ہیں حضور ایک جگہ نہیں کڑے تھے معرقین نے لکھا حضور قابے کے چکر لگا رہے تھے تاریخ میں آتا جدر جدر حضور جاتے تھے ادھر ادھر بلال گھوم جاتے تھے جدر جدر مصطفیٰ جاتے تھے ادھر ادھر بلال جاتے تھے اور پھر یاد رہ گیا جانتے ہو کتنی عزت حضور نے بخشی حضرت بلال کو حضور نے اپنا سیکریٹری بنا دیا خزانچی حضرت بلال کو بنایا حضور لیا کچھ نہ کچھ انام اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام کیا صرف اس چارداری میں بریلی والے بیٹھے یا باہر والے بھی بریلی والے جتنے ہیں وہ پڑھیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہوگی جائے گا یہ بلال عشق کی آوزوں سے وہ پھر کر کے دکھائے حضور کے وسال کے بعد عشق کرو حضور سے نام کا نہیں نوجوانوں بدلو اپنے آپ کو کئی بار نہ شراب کے نشے میں بندہ پڑا ہوتا ہے غیرت آتی ہے تجھے رب نے کیسا بنایا تھا ایک بات ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے جب تم ماں کے شکم سے دنیا میں تشریف لائے تو کنکشن تمہاری ناف کا تھا ماں کے شکم سے کسیس کا تھا اب آپ انہبر کی دعائیں چاہیے بتائیں کسیس کا تھا ناف ناف کا کنکشن تھا جب تم دنیا میں آئے ان علماء سے پوچھو ڈاکٹروں سے پوچھو یہ لوگ بتائیں گے ناف کا کنکشن کیوں ہوتا ہے فرمایا گیا وہ گندہ خون جو ماں کے شکم میں ہوتا ہے بچے کے ماں کے شکم میں آنے کے بعد وہ ٹرانسپر کر دیا جاتا ہے بچے کی طرف کیونکہ اس سے بچے کے آزا بنتے ہیں آزا بنتے ہیں آر پیر بدن بنتا اس خون سے ناف کے ذریعے کیوں ہوتا ہے نو کے ذریعے بھی پہنچایا جائے سکتا تھا مشیعت کا نقیب آواز دیتا ہے نادان ہم نے تیرے مو کو پاک رکھا اس لیے کہ جب تُو دنیا میں آئے گا تُو محبوب کا بھی نام لے گا ہمارا بھی نام لے گا اس لیے تیرے مو کو اس ناپاک خون سے باگ رکھا گیا اور تُو نے آکے ناپاک پیشاب سے زیادہ گندی شراب کو اپنے ہوتوں سے لگایا اور کبھی پاٹی کے نام پہ کبھی شادی کے نام پہ کبھی یاروں کی محفل کے نام پہ تُو نے شراب کے گھوٹ پیئے بھول گیا محبوب کو تُو کا شراب پیتے ہو جو شہابہ پیا کرتے تھے بڑی بات کہہ رہا ہوں اس کی حرمت کا حکمانے سے پہلے ان کے ایک گھوٹ کی قیمت میں تمہارے ترک بھر کے مل جاتی شراب اتنی سپیشل پیتے تھے وہ لوگ لیکن جیسی محبوب نے حرمت کا اعلان کیا جن کے ہاتھوں میں جام تھے انہوں نے جام توڑ دیئے جن کے گھروں میں مٹکے تھے نالیوں میں شراب پانی کی طرح بہرگی تھی جن کے ہوتوں تک آ گیا تھا انہوں نے جام ہٹا دیئے جو موں میں لے چکے تھے کنیا کر دی کفار اور یہود و نسانہ نے کہا تھا اتنی مہنگی شراب نالی میں کیوں پھیک رہے ہو لگے رہو بیچ دینا اس کے پیسے سے کام چلا لینا تو صحابہ نے کہا تھا جو شہم محبوب کو پسند نگی گئے وہ ہم غلامہ کو بھی پسند نگی گئے رہ گئی پیسے کی بات جب آقا نے اسے حرام کہ دیا کہ ہمیں شراب سے بھی نفرت ہو گئی ہے اس کی قیمت سے بھی نفرت ہو گئی ہے اب تم بتا ہوتے سے ہم کدھر جا رہے ہیں بدلیں اپنے آپ بدلیں حضور کا غلام بنا توجہ ہے بھی تھکے تو نہیں آپ حضور سے عشق کریں اور یاد رکھئے گا کئی جگہ لوگوں کا میں نے عشق کے خلاف پر درشن دیکھا کوئی عشق کے چکر میں چھت سے کھوٹ کے مر جاتا ہے کوئی ٹرین کے آگے مر جاتا کوئی آگ لگا لیتا کیونکہ محبوبہ نے دھوکہ دیا ہے کوئی پاگل ہو جاتا کہ اس نے دھوکہ دے دی یار تم ان سے عشق کرتے ہو جو زلیل کرتے کبھی ان سے عشق کرو جو زلیلوں کو عزت دیا کرتے گھر کے تو دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پہوہ مار رہا ہے نا دل توڑ کے گئی ہے اس کا اس لیے شراب پی رہا گیا میں نے کہا اس سے دل ہی کیوں لگایا جو دل توڑ دے دل اس سے لگاتا کہ جس کی بارگاہ میں جاننے کے بعد ٹوٹے دل جڑ جایا کرتے ہیں ہاں کہ نہیں نہیں وہ دل توڑ گئی اس لیے اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے ایسے لوگوں سے دل لگاتے ہیں بلال نے دل لگایا مصطفیٰ سے دل لگایا مصطفیٰ سے اور ان کا عشق حلقہ نہ سمجھنا حضور جس سواری پہ سفر کرتے تھے یافور نامی تین دن تک حضور کو تلاش کرتا رہا حضور نہ ملے اپنے آپ کو کونے میں گرا کے اس نے حلق کیا حضور کی ایک سواری اونٹنی حضور کی اونٹنی وہ حضور کے غم میں اتنی نڈھال ہوئی جس دن حضور نے وصال کیا تھا اسی دن سے اس نے کھانا پینا چھو دیا تھا کھانا پینا جب اس کی موت کا وقت آیا نا وہ پیروں پہ سر رکھ کے لیٹی تھی اپنا خاتون جنت فاطمہ زہرہ آئی باپ کی سواری تھی اولاد کو باپ کی ہر شہ جو منصوب ہو بیٹیوں کو بڑی اچھی لگتی ہے مصطفیٰ کی سواری اور حضرت فاطمہ نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھرنا شروع کیا اللہ نے اس کو قوت ایک گویائی اتا کی اس نے کہا سیدہ میں جا رہا ہی ہوں حضور سے کچھ پیغام بھیجوانا ہوئے تو مجھے بتا دیا جائے یہاں تک کہ وہ سواری بھی ہوئی ان کے عشق میں انتقال کر گئے یہ جانوروں کا عشق تھا پھر بلال کا عشق کیسا رہا ہوگا بلال کا عشق کیسا ہوگا یہ جو مزار میں لٹے ہیں نا یہ جو مزار میں لٹے ہوئے ہیں یہ جاؤ پوچھو اگر یہ بات ہم سمجھ پاتے ہیں نا ان کی سن پاتے ہیں تو میں کان فکڑ کے لے جا کے پوچھتا آپ سے کہ بابا آپ بتاؤ تم کیا ڈی جے وی جے بجواتے تھے تم کیا ڈانس پٹیوں میں رہتے تھے تو جواب آتا نادان پوری زندگی ہم نے رب کو منانے کی کوشش کی ہماری راتیں قیام میں گزرتی تھی ہمارے دن روزوں میں گزرا کرتے تھے ہاں یہ بتاتے ہم نے رب کو منانے کی کوشش کی عشق کرتے تھے یہ لوگ زور سے یہی وجہ گئے ہیں یہ مزار کے نیچے لیتے ہوئے ہیں خدا کی قسم ان کی مزاروں کے اوپر میلے لگے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ تو کیا نہ ایسا ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا مر کے دیکھ اور چاند بوندے بارش کی گر جائیں قبرستان جا کے دیکھ لیں کتنی قبروں کے تختیں ٹوٹے ملیں گے کتنی قبریں بیٹھی ہوئی ملیں گی مسئلہ پوچھتا کفن دکھ رہا گئے قلیجہ نہیں ہلا کفن دیکھا تُو نے یہ سوچ لیتا ایک دن میرا بھی یہ حال ہونا گئے کیوں خیال نہیں آتا دل کالے ہو گئے مارے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے تھوڑی دیر دفن کے وقت اب تو قبرستان میں بھی ٹھٹے لگتے ہیں اگر جنازے سے پہلے پوچھ جائے نا تو وہ کھڑے ہو کے باتیں کر رہا کتنا گیاں ہوا ہوئی تیرا اب یہ ایک سال الکشن کہا گیا پدھان آپ کے کسے لڑا رہے ہو لڑا دیکھ مر کے دیکھ سارا الکشن نکلے گا یہ ہے قبرستان میں باتیں اور ہنسی مزاق حضرت عثمانِ غنی جس کو محبوب نے جنتی ہونے کی بشارت تھی وہ قبریں دیکھ کے رو دیتے تھے لوگ کہتے تھے غنی اتنا روتے ہو تمہیں تو جنت کی بشارت ملی ہے کہنے لگے وہ تو ٹھیک ہے لیکن آخرت کی منزل میں قبر پہلی منزل ہے اگر یہ مشکل تو پوری منزل مشکل ہو جائے کی ہے کوئی تیاری میں لوگ ہے کوئی تیاری کوئی تیاریاں ہی گئے خدا رہا تیاریاں کریں سب نے حضور کے غم میں شریک رہے گئے جب جانوروں کا یہ عالم تھا تو پھر بلال کا کیا عالم ہوں کچھ دن بلال مدینہ شریف میں پھر حضور کا مدینہ چھوڑ کے جانے لگے مدینہ والوں کو پتا چل گیا بلال جا رہا ہے سب نہ روکنے کی کوشش کی بلال نہیں رکے پھر آگئے ابو بکر سے دیکھ کہنے لگے یار بلال نہ جا تو چلا جائے گا تو پھر بڑی یاد آیا کرے گی بلال تو معزن رسول کا تجھے دیکھتے ہیں تو حضور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے بلال کہنے لگے حضور کے بغیر گلی اچھی نہیں لگتی ہے دل نہیں لگتا مدینہ شریف میں ہر گلی میں حضور کی یاد آتی ہے یہ کہہ کے چلنے لگے ابو بکر نے کلائی تھا مینہ جانا بلال پھر نہیں رکے حضرت ابو بکر نے لہجہ بدل کے بات کی کہنے لگے یاد ہے بلال میں نے تمہیں خریدا تھا اور میری بھی نہیں مان رہا بلال کا جواب سننا حضرت بلال نے کہتا ابو بکر اگر اپنے لیے خریدا تھا تو بے شک روک لے اگر حضور کے لیے خریدا تھا تو پھر جانے دیا جائے حضرت بلال کی چیخ نکل گئی روکے کہنے حضرت ابو بکر کی چیخ نکلی کہا بلال اپنی بات کرتا ہے میں نے تو زندگی حضور کے نام کرتا میری پوری زندگی حضور کے نام ہے پھر بلال مدینہ چھوڑ کے چلے گئے ایسا بھی تو کوئی غلام ہونا چاہیے جس میں حضور کو ناظر ہو کچھ دن مدینہ کیا نہیں آئے حضور خواب میں آگئے بلال ہماری یاد نہیں آتی بلال بلال ہماری یاد نہیں آتی حضرت بلال نے خواب دیکھا صبحی اٹھ کے مدینہ شریف آگئے صبح مدینہ میں شہر ہو گیا بلال آئے ہیں لوگ ملاقات کرتے رہے ہیں ازان کا وقت آیا ہے لوگوں نے کہا بلال ازان پڑا دونا بلال کہنے لگے نہیں اب نہیں پڑی جاتی لوگوں نے بہت سرار کیا نہیں مانے بلال پھر کسی نے کہا انہیں بلا کے لاؤ جن کی کبھی خدا بھی نہیں ٹھالا کرتا کہا کسے کا حسنین کری میں ان کو بلا لاؤ شہزادے آگئے ایک طرف حسن ایک طرف حسین کہنے لگے چچا پڑا دونا آزان کہنے لگے شہزادوں اب نہیں پڑی جاتی ہے اب نہیں پڑی جاتی ہے شہزادے کہنے لگے چچا ہم کون ہیں کہا آقا آزادے ہو آپ کون ہو کہا تمہارے جد دیمجد کے ہم نانا کے تمہارے نو کریں کہ پھر ہمارا حکم ہے کہ آزان پڑھیں خدا کی قسم ہے